محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر درس حدیث میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں کتاب الجامع بلوغ المرام باب الادب چپٹر ہمارا کتاب الجامع کا ہے آج کے درس میں ہم جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم درس ہے زیادہ اسی بات ہے باب کا نام عدب ہے تو عدب کے متعلق چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی اخلاق کردار زندگی گزارنے کا طریقہ طور طریقہ سلوک یہ تمام چیزیں کیسی ہونی چاہیے آئیے دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کتنی زیادہ بتلائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حیط نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے اللہ کے نبی سے انہوں نے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے آج ذرا ہم دیکھیں اپنے آپ پر غور کریں کہ آج ہم لوگ نیکی اور گناہ کے بارے میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے یہ صحابہ کرام تھے جنہیں اتنی فکر تھی اتنا جذبہ ہوتا تھا ان کو کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے کہ نیکی کیا ہے گناہ کیا ہے سب پوچھتے رہتے تھے صحابہ کرام یہ فکر تھی ان کی آج ہم اور آپ اس انداز سے دنیا میں مگن ہو گئے کہ ہمارے پاس موقع ہی نہیں کچھ سمجھنے کا کچھ سیکھنے کا صبح اڑتے ہیں جوب پر جاتے ہیں شام میں واپس آتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ سو جاتے ہیں پھر صبح اڑتے ہیں جوب پر چلے جاتے ہیں ہمارے پاس فکر کرنے کا موقع ہی نہیں رہا یقین جانئے جب ہم ہمارا فکر ہمارا جذبہ ہمارا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اگر ہماری فوت ہو جاتی ہے تو جان لیجئے کہ پھر اب ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا بلکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکا ہے میرے دوستو اور بھائیو پیارے نبی سے انہوں نے سوال کیا کیا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا البرو حسن الخلق کہ نیکی یہ ہے بر یہ ہے نیکی کا کام یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو حسن الخلق اس کا اخلاق بہت بہتر ہو حسن بہتر خلق یا اخلاق کی جمع آئے اللہ کے نبی نے کہا کہ نیکی یہی ہے کہ سب سے بہتین اخلاق ہو آج ہم اور آپ سماج میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اتنے زیادہ تشروع ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں الہر قسم کے ہوتے ہیں کہ کسی کو برداشت نہیں کرتے اپنی تقوی اور نیکی کے سامنے ان کے کپڑے پر آنچ نہ آئے ان کے کپڑے پر دھبا نہ لگے انہیں کوئی گرم انداز سے ان سے کوئی بات نہ کرے کوئی بھی ایسا لے جاؤ برداشت نہیں کرتے اللہ کے نبی نے کہا نیکی سب سے بہترین یہی ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو ایک دوسری حدیث میں پیارے نبی کہتے ہیں کبھی کسی بھلائی کو حقیر نہ سمجھنا تم اگر اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو حشاش بحشاش چہرے سے ملاقات یہ حسن خلق یہ اسلام ہے یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ کتنا زیادہ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے پر اللہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُبھارا ہے یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارا مذاب ہے مذاب اسلام کتنا زیادہ ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے پر اُبھارتا ہے پیارے نبی نے کہا کہ نیکی کی تعریف اللہ کے نبی کی حسن الخلق نیکی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو اگر انسان حاجی ہو نمازی ہو بہت بڑا متقی ہو پریزگار ہو بہت زیادہ سخی ہو لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پیارے نبی نے واضح کر دیا اخلاق کا اچھا ہونا کردار کا اچھا ہونا یہ بہت اہم ہے اور کسی کے بھی اخلاق و کردار کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر سفر کر لیجئے یا اس کے ساتھ کچھ لمحات بتا لیجئے آپ کو محسوس ہو جائے گا اس کا اخلاق کیسا ہے سوال یہ ہے کہ ہم سامنے والے سے امید کرتے ہیں کہ اس کا اخلاق اچھا ہو لیکن میں اور میرا اخلاق اچھا ہو یہ ہم کبھی نہیں غور کرتے یہ بھی بہت بڑا عالمیاں ہے معاشرہ اور سماج کا کہ ہم میں سے انسان چاہتا کہ سامنے والے کا اخلاق اچھا ہو ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میرا اخلاق اچھا ہو میرے دوست اور بھائیو جب ہم یہ سوچیں گے کہ میرا اخلاق اچھا ہو تب جا کر کے بدلاؤ آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پیارے صحابی کی جواب میں کہ البر روحسن الخلق نیکی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ برائی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے تمہارے دل میں جس کے کرنے سے اشتراب پیدا ہو تمہارے دل میں کھٹکے اور صرف کھٹکے نہیں بلکہ وہ کرہتا اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگوں کو پتا چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث کے ذریعہ سے کہ ہر وہ چیز گناہ ہے جو ہمارے دل میں کھٹکے ہمیں اندیشہ ہو ہمیں ڈر لگے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے کوئی جان نہ جائے میں ایسا عمل کر رہا ہوں کوئی جان نہ جائے فجر کی نماز میں روزانہ جاب پہ جاتے وقت آٹھ بجے اٹھ کر پڑتا ہوں لوگوں کو پتا نہ چل جائے یہی گناہ ہے میرے دوست اور بھائیو پیارے نبی نے کتنی بہترین تعریف کی کتنا زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو اور معاملات کی سمجھنے والے اللہ کے نبی کتنے بہترین نباز تھے اللہ کے نبی نے کہا کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکے کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں اگر ہمارے دل میں کھٹک پہ کسی سے بات کرتے ہیں فیس بک پہ کسی سے چائٹنگ کرتے ہیں وارس اپ پہ کسی سے چائٹنگ کرتے ہیں موبائل پہ کسی سے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے اپنی چادر اوڑ کر کے نجانے کن کن سے باتیں ہوتی ہیں اور یہ ڈر دل میں لگا رہتا ہے نوجوان کا کہ میری اممہ کو نہ پتا چل جائے میری اببہ نہ جان جائے میری بیوی نہ جان جائے یعنی یہ خٹک دل میں ہے یہ دل میں خٹک ہے اللہ کے نبی نے کہا یہی گناہ ہے یہی گناہ ہے مہاکافی صدرک جو تمہارے دل میں خٹک پائدہ کرے وہی گناہ ہے میرے دوست اور بھائیوں نوجوان ساتھیوں اس سے ہم اندازہ کریں کہ آج کی زمانے میں پیارے نبی کی اس پیاری حدیث کا کتنا زیادہ اہمیت ہے اور اسے اپنے اندر لانے کی کتنی سخت ضرورت ہے پیارے نبی نے اس حدیث میں دو باتیں بتلائیں اس صحابی رسول اللہ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے پیارے نبی نے بہت پیارے انداز سے اور بہترین انداز سے اسے سمجھا دیا کہ نیکی ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام پر اشارت فرماتے ہیں پیارے نبی کا اخلاق کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہیں تو اندازہ کریں کہ ایک آدنہ صحابی بھی یہ سمجھتا تھا کہ پیارے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا کہ اپنے تو اپنے غیر کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ قدر کیا کرتے تھے اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے کسی شاہر نے ایسے ہی اللہ کے نبی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فخیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا نبی کو لوگ گالیاں دیتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے جواب نہیں دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے اللہ کے نبی طایف کا واقعہ کون نہیں جانتا پیارے نبی کو پتھروں سے ماں مار کر لہولان کر دیا گیا پہاڑوں کا بادشاہ پہاڑوں کا فرشتہ آتا کہتا ہے نبی حکم دیں تو ان کو پہاڑوں کو بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے پیارے نبی کا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے نبی کا اخلاق پیارے نبی سے پوچھا اممہ آئیشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کا اخلاق کیا ہے اممہ آئیشہ نے جواب دیا کہانا خلقہ القرآن نبی کا اخلاق مقمل قرآن ہے میرے دوست اور بھائیو اخلاق کا مطلب ہم بالکل یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسکرا کر کے مل لینا ہی اخلاق ہے لوگوں سے اچھے انداز سے بات کر لینا ہی اخلاق ہے لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہی اخلاق ہے لوگوں کے کام آ جانا ہی اخلاق ہے اخلاق پورا دین ہے پورا شریعت ہے پورا اسلام ہے میرے دوست اور بھائیو انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے جو بھی اس کے بارے میں سنے وہ خوش ہو جائے جو بھی اس کے بارے میں جانے لوگوں سے بطلائے کہ اس کا اخلاق یہ ہے اس کا کردار یہ ہے آج ہم مسلمانوں کا اخلاق کیا ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ یہ آپ سے معاملہ کرے آج کا مسلم نوجوان اس سے لوگ خوف کھاتے ہیں لوگ گھبراتے ہیں کہ اس کے اخلاق سے پڑوسی خوش نہیں ہے اس کے اخلاق سے والدین خوش نہیں ہیں اس کے اخلاق سے بھائی بہن خوش نہیں ہیں اس کے اخلاق سے اس کے متعلقین خوش نہیں ہیں اس اخلاق کو درست کرنے کی سخت ضرورت ہے پیارے نبی نے کہا گناہ یہی ہے گناہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں کچھ کھٹکے افضائی سے بات ہے جب انسان کے دل میں گناہ کا سائبہ تک نہ رہے گا تو اس کا اخلاق کتنا اچھا رہے گا اس کا کردار کتنا اچھا ہوگا وہ کتنا بہترین انداز سے لوگوں سے ملاقاتیں کرے گا کرے گا اس کا اخلاق اس کی عادت اس کا سلوک اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کے معاملات اس کی تجارت اس کی تمام چیزیں اتنی بہترین ہوں گی کہ جو بھی اسے ایک بار ملے گا دوبارہ ملنا چاہے گا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے ہی تھا کہ دشمن بھی اگر پیاس آتے تھے تو وہ دوست بن کر کے جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کرتا اللہ اکبر اللہ کے نبی کا جادو یہی تھا کہ نبی کا اخلاق یہ تھا نبی کا کردار یہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ ایک بار بیٹھ جائے وہ نبی کے اخلاق سے متاثر ہوئے بینا نہیں رہ سکتا تھا کتنا خطرناک دشمن کیوں نہ ہو وہ نبی کے اخلاق سے متاثر ہوتا تھا آج ہمارے اندر یہ اخلاق کیوں نہیں آتا آج ہمارا اخلاق اتنا اچھا کیوں نہیں ہوتا ہماری زندگیاں بہتر کیوں نہیں ہوتی ہمارے معاملات ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہماری دوستی ہماری دشمنی ہماری تعلقات لوگوں سے بیوی سے بچوں سے بھائی بھائنوں سے والدین سے رشتہ داروں سے ان لوگوں سے تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوتے میرے دوست اور بھائیو اس بات کا پیغام انہی چیزوں سے بیدار کرنے کے لیے حدیث میں پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر یہ دونوں صفت پیدا کر لو نمبر ایک بہترین اخلاق پیدا کرو نوجوان ہو خواتین ہو ملت کی مائے اور بہنیں ہو بزرگ ہو بزرگ ہو نوجوان ہو جوان ہو تمام لوگ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں سب سے ملیں اچھے اخلاق سے ملیں نبی سے ہم محبت کرتے ہیں نبی کا ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو رسول اللہ کو رسول ماننا اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنا جو ہم نے پڑھا گویا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو قبول کیا تو رسول کی سیرت کو اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے نبی کی سیرت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے ہم نبی کے امتی اگر ہیں تو نبی کا اخلاق ہمارے اندر ہو ہم اگر نبی کے امتی ہیں نبی کا کردار ہمارے اندر آنا چاہیے ایک کوشش ہونی چاہیے پہلے نبی نے دوسری بات کہی پہلی بات کہی کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق بہترین ہو ایک دوسری جگہ اللہ کی نبی کہتے ہیں خالق انہ سب خلق انہ سن کہ لوگوں سے جب ملو تو اچھے اخلاق سے ملو اچھے انداز سے ملو اللہ کے نبی نے دوسری بات کہی گناہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ مہا کافی صدرک جو آپ کے دل میں کھٹکے کوئی بھی چیز جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہے اس سے فوراں توبہ کریں اس سے فوراں استفار کریں اس سے فوراں رجوع کریں اور فوراں اللہ کے سامنے آ کر کے رو کر کے گگڑا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ کے نبی نے دوسری موقع پر کہا بہترین گنہگار وہ ہیں بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں تو گناہ انسان سے ہوتے ہیں انسان نسیان سے مرکب ہے اس سے گناہ ہوں گی اس سے غلطیاں ہوں گی اس سے خطائیں ہوں گی لیکن اگر وہ انسان گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ کی نظر میں سب سے بہترین مسلمان قرار پاتا ہے رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی اس پیاری سے حدیث پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے محترم ناظرین یہ تھا ہمارے درس حدیث کا تیسرا اپیسوڈ انشاءاللہ ہم پھر اگلے اپیسوڈ میں ملاقات کریں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ